جب آپ کسی کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو کیا وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی کسی شخص کے بارے میں خواب دیکھا ہے اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک ہی وقت میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب آپ اس کے متعلق سوچ رہی تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاغ واش ہے شاید لیکن جب آپ کسی کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لا شعور آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سطح پر آپ کے لیے خانس ہے تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاریش میں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ ایسا کریں گے تو میرے آنے والی نئی ویڈیو پلک جب وقت یہ آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی بات وہ آپ کے خوابوں میں مرکزی کردار ہے کچھ خواب عجیب ہو سکتے ہیں یا وہ ایسے خواب ہیں جنہیں دیکھتے رہنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی خانس شخص کے بارے میں خواب دیکھتی ہیں جو آپ کے خواب میں نمائیہ ہے تو اتفاق نہیں ہے اگر کوئی آپ کے خوابوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں شاید آپ اس شخص کو یاد کر رہی ہیں یا آپ اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں کیونکہ آپ انہیں پسند کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جانب متوجہ ہو اگر آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے دوسری بات وہ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے کیا وہ خواب میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے کیا یہ پیغام ہے جسے آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں یا کیا وہ حقیقت میں کچھ کہنا چاہتا ہے آپ شاید یہ سمجھ نہ سکے کہ خواب میں کیا کہہ رہا ہے تہاں جب آپ بیدار ہوتی ہیں اور خواب کے بارے میں تھوڑی دیر تک سوچتی ہیں تو چیزیں مزید معانی کھیس ہونے لگتی ہیں ڈریم ٹیلی پیٹی کے نام سے ایک نظریہ ہے جو سائنس کے میدان میں کھیچنے کا عمل ہے جو واقعی آپ کو اس صورتیال میں سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے اس قسم کے خواب میں ایک شخص دوسرے کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کا وصول کنندہ ہے آپ نے دیکھا ہمارے دماغ سپر کمپیٹرز کی طرح ہیں وہ نہ قابلے یقین حد تک طاقتور ہیں اور طبی میدان میں اب بھی تمام مختلف میکانیزم کے بارے میں سیکھ رہا ہے خواب ٹیلی پیٹی حقیقی ہو سکتی ہے اس معاملے میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے بلکہ وہ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے سائنس دان ابھی تک اس روجان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ ٹیلی پیٹی خوابوں کے ذریعے ممکن ہے یہ خیال بہت اچھا ہے اس لئے اگر آپ خود کو باقائدگی سے اس کا سامنا کرتے ہوئے پائیں تو اسے مسترد نہ کریں تیسری بات آپ کسی نہ کسی سطح پر اس کی جانب متوجہ ہیں اگر آپ نے اس شخص کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جس کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا ہے اور وہ ایک ہی وقت میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید رومانوی سطح پر یا صرف ذاتی سطح پر اس میں کوئی خاصیت ہو شاید آپ اس کی بڑی پرستان ہے یا شاید وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کرتا ہو وجہ کچھ بھی ہو خواب ہمارے لئے بہت علامتی اور معنی خیز ہو سکتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی مہارت شہرت یا شخصیت آپ کو رگر رہی ہے چوتھی بات اس کے پاس آپ کے لئے ایک اہم پیغام ہو جو شخص آپ کے خواب میں نظر آتا ہے وہ آپ کو پیغام بھیجنے کی کوشش کر سکتا ہے ایسا ہونے کے بہت سے طریقے ہیں بعض وقت لوگ آپ کے خوابوں میں پیغام دینے کے لئے آتے ہیں لیکن آپ اسے یاد نہیں رکھتے آپ جانتے ہیں کہ کچھ اہم ہو رہا ہے وہ شخص آپ کو آپ کے رشتے کیریئر یا آپ کی زندگی میں کسی ایسی چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کر سکتا ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جسے آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھ رہے ہیں مطلب وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے پانچی بات اس بات پر توجہ دے کہ آپ کے خواب میں آپ کو کس طرح محسوس کرتا ہے جو شخص آپ کے خوابوں میں نظر آتا ہے وہ صورتحال کے لیاس سے آپ کو مختلف چیزیں محسوس کرنے کا باعث بن سکتا ہے بعض وقت آپ اس شخص کو دیکھ کر خوشی محسوس کر سکتی ہیں اور بعض وقت آپ اداس محسوس کر سکتی ہیں یہ سب خواب کے سیاق و سباق پر منحصر ہے اگر آپ کو خواب میں اس شخص کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کو پسند کرتی ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کی تعریف کر رہی ہیں اگر آپ کو اپنے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر بڑا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے خوف زدہ ہیں اس پر بھروسہ نہیں کرتی یا حسد کرتی ہیں یاد رکھیں جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنٹوں کے احساسات بند نہیں ہوتے اس لئے وہ شخص آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے اس پر پوری توجہ دیں یہ آپ کو اس کے ارادوں کے بارے میں اچھا اشارہ دے گا سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں میرے بارے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے دو چینل وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ